میں محمد سلیم بھٹ کارپریٹر محجور نگر سنگر منسپل کارپریشن لوگوں سے گزارش کر رہا ہوں میں کہ لاکڈاؤن جو پھر سے شروع ہو رہا ہے ویکنڈ یہ لاکڈاؤن اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ آپ کے جان و مال محفوظ رہے اور آپ ان بیماروں سے محفوظ رہے لیکن آج ہمارے لوگ جو ہے وہ کافی اس میں ایویر ہو چکے ہیں تو ان کو پتا ہے کہ اس میں کیا کیا تدابیر ہونی چاہیے ایویر بھرتنے کے لیے اور چونکہ کہ سنڈے مارکٹ بھی بند ہو چکا ہے اور جہاں پر زیادہ زیادہ بیڑ بارڈ ہوتی تھی تو وہ بھی بند ہو چکا ہے تو اس لیے کہ کافی کیسز نکل چکے ہیں ان دنوں سے اور سرکار نے جو فیصلہ کیا ہے کہ ویکنڈ جو شروع کیا گیا ہے تو یہ لوگوں کی تحفظ کے لیے لوگوں کی جان و مال کے لیے یہ یہاں پر ویکنڈ جو لوگوں نے یہاں پر کیا ہے کہ اگر ہم دو دن یا تین دن یہاں پر لاک ڈاؤن رکھیں گے کیونکہ پورا ہفتہ نہیں رکھ ستے کیونکہ یہاں پر لوگ کماتے بھی ہیں کھاتے بھی پیتے بھی ہیں تو اس کو بھی مادے نظر رکھ کر تو دو یا ڈائے دن بڑھے دیے گئے تو لوگوں سے گزارش کروں گا کہ جہاں پر بیڑ بارڈ زیادہ ہو خاص کر ہسپٹلز ہیں یہاں پر مارکٹ میں سب سے زیادہ بیڑ ہوتی ہے خاص کر سبزی مونڈی میں زیادہ بیڑ ہوتی ہے تو جہاں پر بھی آپ جائیں تو مہربانی کر کے ایس او پی کو فالو کر کے ماسک لگائے اور احتیار کریں لوگوں کے ساتھ زیادہ ملنے جلنے سے اور لوگوں سے گزارش کروں گا لوگوں سے اپیل ہے کہ آپ ماسک کانٹیونیو رکھیں اور سینیٹائزر کا بھی یوز کیے اس میں سب سے زیادہ کیونکہ اس کے وقت جو حالہ تھے کشمیر میں خاص کر یہاں پر کافی کیسز نکل رہے ہیں اور خاص کر زیادہ تر اس میں اس وقت ہمارے بزرگ جو ہے ان کا خیال رکھنا ہے ہمارے جو بچے ہیں ان کا خیال رکھنا ہے تو لوگوں سے گزارش کروں گا کہ ہر ایک چیز میں یہاں پر آپ احتیاط کریں کیونکہ ہم لوگ یہ نہیں چاہتے کہ یہ بیماریاں اور بڑھ جائیں